حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ اے جتنے بزرگ سن فجر دی نماز تو بعد بقیدہ درس قرآن دا احتمام کر دے سن اور بقیدہ ساڑھی مساجد دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث نو پڑھائے جاندہ ہے وہ فجر تو بعد قرآن دا درس دے اندرے مغرب تو بعد حدیث دا درس دے اندرے اے ساڑھی مساجد نو حضاز آسلے کہ ساڑھی مساجد دے اندر کسے ذاتی شخص دی کتاب نو نہیں پڑھائے جاندہ جنو بھی پڑھا جائے گا اللہ دا قرآن پڑھا جائے گا یا پیغمبر دی حدیث پڑھائے جائے گا میرے بھائیوں اے مساجد دے اندر نماز پڑھی جاندی ہے اللہ دا ذکر کیتا جاندہ ہے اللہ دا عبادت کیتی جاندی ہے اے مساجد صرف اس کام واسطے نہیں بلکہ مساجد نو اگر تُسی دیکھو اسلام دا مطالعہ کرو تے ساڑھی مساجد ایک پارلیمنٹ دی حصیت رکھ دیا نے اور آ جاؤ تُسی ذرا جا کے دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دی اندر لوگوں دے فیصلے مسجد میں چوندہ سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دور دی اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجلس شورا دا اجلاس مسجد میں چوندہ سی اگر کسے نے ہوتے ہاتھ لگانی جان دی سی تو مسجد ہی اندر لگائی جان دی سی یعنی ایسا ایسا ظالمانِ نظام وضع کیتا ہے کہ جڑیاں ساڑیاں مساجد جتے پورا ایک حکومت اور سلطنت دا نظام سی او دے وچو بار کڑ کے پارلیمنٹ نو علیہ دا کر دیتا شورا دے جلاس نو علیہ دا کر دیتا میرے بھائیو سب تو بہترین فیصلے والی جگہ اللہ دا کار مسجد اگر کسے رتنازہ ہو جائے اس طرح کے شیخ صاحب دے گاؤں دے اندر موجود ہیں اگر کسے رتنازہ ہو جائے وہ تنازہ مسجد عالم کو لے کے آئے اور او دا عالم گیڑا مسجد اندر بیٹھ کے او دا فیصلہ قرآن اور حدیث تھی روشنیج کرے ساڑھے شیخ کاری اسمائل حسد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ عنہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے لوگ ایک بندہ انہوں نے فیصلہ لے کے ہے جہداد دی تقسیم دا فرمان لگے تو فیصلہ پنچہتی کرانا چاہنا یا شریع کرانا چاہنا کہنے لگے اچھا خاموش ہو گیا کہنے لگے پائیا جہ پنچہتی کرانا ہی تے پنچہتے جا جہ شریع فیصلہ کرانا ہی تے مصر وچا کہنے لگے اگر تو یہ لفظ کہہ دن دا کہ میں فیصلہ شریع نہیں کروانا چاہنا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُوْكَ اللہ دی قسمیں تو اسے وقت اسلام دی دائرے دے بھی چوبار نکل جانا ہے اپنے فیصلے اسلامی طرز